موسیقی پاکستان نے کشمیر کی بات سارک کی ایک میٹ کانفرنس میں کر دی سارک فائٹس کرونا کے نام سے پرائم منسٹر نرندرہ مودی نے ویڈیو کانفرنس کا احتمام کیا جس پر سبی سارک ممالک کے لیڈرز شریک ہوئے مگر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان شریک نہیں ہوئے انہوں نے پاکستان کے ہیلتھ منسٹر کو ہیلتھ ایڈوائزر تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں شرکت کی انڈیکیشن دی اور وہ شریک ہوئے اور انہوں نے کشمیر کے مسئلہ پر بات کر دی جو کافی ایریلیونٹ بات تھی کیونکہ سارک کا یہ جو میٹ ویڈیو کانفرنس تھا یہ پریسائزلی کوویڈ نائنٹین وائرس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے سارک ممالک نے کس طرح کی سٹریٹیجی بنانی ہے اور بھارت نے اس کے لیے ایک جوائنٹ فنڈ کی تجویز دی اور دس ملین ڈالر بھی اس میں ایلوکیٹ کیے اس کانفرنس میں افغانستان بنگلہ دیش بھوٹان نیپال شریلنکا اور مالڈیو کے ہیڈ آف سٹیٹ بھی تھے مگر پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ نہیں تھے جن کا ہمیشہ یہ کہنا رہا کہ اگر پرائی منسٹر نینڈرہ موڈی کسی بھی قسم کی کمیونکیشن کے لیے ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ دو قدم آگے بڑھیں گے انہوں نے اپنے ہی الفاظ پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ہیلتھ ایڈوائزر کو اس میں شرکت کرنے کا کہا اور ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ بات کہے بغیر اپنی بات کو مکمل نہیں جانا انہوں نے کہا کہ انہیں بہت کنسرن ہے کہ جمہو کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے اس سے جو کچھ کیسز سننے میں آ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر میں کوویڈ وائرس کے پوزیٹیو ہوئے ہیں ہمیں بہت کنسرن ہیں اور ان رسٹرکشنز کو اٹھایا جائے میں اپنے تفسرے کو جاری رکھوں گا اس سے پہلے ہم سنتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا پاکستان کے ہیلتھ ایڈوائزر تو دا گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہتے ہیں آئیے اسی سارک میٹ ویڈیو کانفرنس کا کلپ دیکھئے دے گا جو دیوڑا چفہتے ہیں ویڈیوانی میں ڈیوانی میں ڈیوکیت جمہ ودیوانی میں اگرانے میں ڈیوڈا ہمچنیڈا ہے جو کچھ اوڈیوڈا ہے جو جوابی لیکنی دیفتی کرتے ہیں تباید ہوں کسیتے ہیں ان کو مطلب مکنیل ڈیوڈا سپاید تکچی تک ان امپیڈیڈ کی پرائم منسٹر تھی سب کو معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نویت کتنی سرد محریب کی بنیاد پر استوار ہے جو ایک پرانی خوفناک اسٹری چلی آ رہی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ اس کی بنیاد پر اور اس کے ساتھ ساتھ صدر اشرف غنی تھے افغانستان کے اور صدر اشرف غنی نے البتہ ایک اشارہ پاکستان کو ضرور دیا تھا اور وہ کوویڈ وائرس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ باورڈرز پہ جو پاکستان اور افغانستان کا باورڈر ہے اس پر جو ایک دم سے بندش ہے اس سے شاید کچھ لوگ متاثر ہوں اسے انفیکشن کے سلسلہ میں کرونا وائرس کا جو پینڈیمک اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے اور پوری دنیا کی ہیڈ لائنز اسی پر ہیں ہونی بھی چاہیے یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے مگر اس سیریس مسئلہ پر پاکستان کا کشمیر کارڈ کھیلنا ایک تو اس کا فائدہ نہیں دوسرا مزاق بن جاتا ہے تیسرا ایک irrelevant وہ ان کا context تھا چونکہ بات چیت primarily کوویڈ نائنٹین وائرس کے آٹپریک پر ہو رہی تھی اور بھارت نے انیشیٹیو لیا سارک فائٹس کرونا کے نام سے ایک ویڈیو کانفرنس کا ہی نقاط کیا جس کا واضح طور پر مطلب تھا کہ بھارت کی طرف سے ڈیپلومیٹک لیول پر اور ہیومینیٹیرین لیول پر پاکستان کو ایک اچھا محسے تھا ایک اچھا انیشیٹیو تھا کیونکہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کسی قسم کا جو ڈائلاغ ہے وہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ بھارت کی ہمیشہ سے یہ رہی کہ جب تک پاکستان کی طرف سے انہیں ایشورنس نہیں ملتی پروکسی ٹیررزم کے ختم کرنے کی وہ کسی قسم کا ڈائلاغ نہیں کریں گے مگر بھارت نے اس موقع پر ان تمام باتوں کو بھولا کر چونکہ کوویڈ نائنٹین آٹپریک جو ہے وہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جو اس وقت پوری دنیا کا کنسرن ہے بھارت نے ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کو بھی اس ویڈیو کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دی ایٹ فرس پلیس امران خان نے شرکت نہیں کی یہ ایک افسوس کی بات ہے باقی ملکوں کے ہیڈ آف دا سٹیٹس تھی اس ویڈیو کانفرنس میں پاکستان کے ہیڈ آف سٹیٹ کی غیر موجودگی ویسے ہی کھٹک رہی تھی اور اسے پاکستان کی جو ایک سیریس نیس ہے اس اس ایشو پر وہ کویسچن ہو رہی تھی مگر وہ سیریس نیس مزید کویسچن ہوئی جب پاکستان کے ہیلٹ ایڈوائزر ڈاکٹر زفر مرزا نے خامخواہ آٹ اف نوویر آٹ اف ایجنڈا کشمیر کے ریٹر کو پھر دھورایا کوئی لینا دینا ہی تھا مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان کا میڈیا اب اس بات پر فوکس کر رہا ہے کہ دیکھئے ہمارے ہیلٹھ منسٹر نے ایک اور امباریسمنٹ کی ہے بھارت کی ورلڈ لیڈرز کے سامنے مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ورلڈ لیڈرز کون تھے اسی ریجن کے تھے ان سب کو پتا تھا کہ اصل صورتحال کیا ہے نہ کسی نے رییکٹ کیا نہ کسی نے پاکستان کا پہلے ساتھ دیا اس مسئلہ پر نہ کوئی دے گا اور سارت ممالک کے علاوہ بھی جو ویسٹن ورلڈ ہے وہ بھی کشمیر کے مسئلہ پر ساتھ نہیں دے رہے اب پھر انہوں نے اس ریٹرک کو دورایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے انہوں نے بہت کنسن ہے تو کشمیر کا لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا فروق عبداللہ بھی اب رہا ہو گئے اور جو اطلاعات ہیں آنے والے دنوں میں باقی جو وہاں کے ٹربل میکر لیڈر ہیں شاید وہ بھی رہا ہو جائیں گے دیرے دیرے اور کشمیر ایبروگیشن آرٹیکل ٹری سیونٹی کے بعد وہاں پر جہادی ایکٹیوٹیز کی بھی بہت کمی ہوئی وائلنس کی بھی بہت کمی ہوئی اور لاک ڈاؤن جو وہ بات کرتے ہیں وہ تو کچھ عرصہ سیکشن وان فورٹی فور رہا اور اس کے بعد تو لوگوں کی مومنٹ ہو رہی ہے اور اب کچھ عرصے سے ٹیلی فون انٹرنیٹ کی پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں اور لوگ بلا شبہ کشمیر کے جمہو کشمیر کے لدا کے محسوس کر رہے ہیں ایون وادی سری نگر کے لوگ بھی کہ اس وائلنس میں اس جہادی کاروائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پانچ اگس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں زندگی بھی لاک ڈاؤن نہیں ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں کوئی اکہ دکہ گاؤں جو بہت ہی ریڈیکل ہیں وہاں پر شاید کہیں پر سیکشن ون فورٹی فور ابھی بھی ہو جس کی مجھے خبر نہیں مگر جنرلی اوورال کوئی لاک ڈاؤن نہیں کمیونکیشن پہ کوئی پابندی نہیں اور کسی قسم کا وائلنس یا کم از کم اس نوعیت کا وائلنس نہیں جس نوعیت کا وائلنس پانچ اگس دو ہزار انیس سے پہلے وہاں کا معمول تھا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بھارتی سرکار کی کشمیریوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے اور یہ حقیقت پوری دنیا جانتی ہے مگر ریٹرک وہی کا وہی ہے اور دکھ کی بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے اس وقت دنیا کو پینڈیمک کا جو ایک شدید چیلنج ہے اس میں پاکستان بھی اس ریٹرک سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور چونکہ یہ جو ویڈیو کانفرنس تھی یہ مکمل طور پر کوویڈ نائنٹین پر فوکس تھی مگر اس میں اس بات کو لانا ایک ایرسپانسیبل بہیوئیر بھی تھا ایررالیونٹ بہیوئیر بھی تھا اور ایک جوک کرنے والا بہیوئیر بھی تھا جس سے یہ خود موکری کا شکار ہوئے ہیں مگر یہ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہیں گوانے دیا ہم نے بات کر دی یہ فورم نہیں تھا بات کرنے کا اگر یہ بات کرنی تھی تو جس طرح کے پہلے فورمز پر عمران خان بات کر چکے ہیں وہ فورم ہوتے ہیں جنائٹر نیشن کے مگر اس میں بھی انہوں نے عمران خان نے جس ڈھنگ سے بات کی تھی وہ ڈھنگ وہ انداز بھی انتہائی ایرسپانسیبل تخیر اب بات کو ہم پھر اس کوویڈ سارک ویڈیو کانفرنس کی طرف لاتے ہیں اس میں ڈاکٹر زفر مرزا نے پریزیڈنٹ اشرف گنی کے اس ایلیگیشن پر بات کرتے ہوئے جواب دیا وہ بھی سن لیجئے کہ کیا بات تھی بات کرتے ہوئے جس ڈھنگ سے باتیں ڈاکٹر بات کرنیی جنگ اینجا ڈاکٹر بات کرنیی اور کی ضرورت سوچھا ہم تماما ہم ہم نے یہ باری بھی حلی بہترین بہترین فرمائنی علیہ مجاتنی ویدیر مطلق ہے اس کی طرح کی طریقہ ویدیر مطلقہ ویدیر ہیں جانبوں کو مطلقہ اس کا مطلقہ تحرمانی سبتنی افغانستان کے پیزنڈ اشرف غنی نے جس کنسن کا اظہار کیا وہ انہوں نے دب لفظوں میں یہی کہا کہ جو اس وقت بارڈر کا کلوئیر ہے پاکستان کی طرف سے اس سے چونکہ افغانستان کے ان حصوں میں فوڈ اور میڈیسن کی سپلائی پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے وہاں سے جو بزنسز ہیں وہاں تک جاتے ہیں ان کی رسائی آسان ہے تو اس کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا جائے اس پر ڈاکٹر زفر ملک نے افغانستان کے کنسن کو مخاطب کیا اسی ویڈیو کانفرنس میں ایک جملے پر میں ضرور کھٹکا جب زفر مرزا نے چین کو سراحا کہ چین نے کس طرح کرونا وائرس پر قابو پانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے اگرچہ چین سے ہی شروع ہوا ہے پینڈیمنک کا معاملہ تو دیکھتے ہیں وہ مختصر سا جملہ جو ڈاکٹر زفر ملک نے چین کے حوالے سے کہا تو ڈاکٹر زفر ملک نے چین کو خراج تحسین پیش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہر لحاظ میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ چین کو خوش کرنا چاہتے ہیں چین ایک بڑا ملک ہے بدقسمتی سے چین سے یہ وبا چلی اور سب سے زیادہ سفرنگ جو ہے وہ چائنہ میں ہوئی اور ابھی بھی ان کو چیلنجز درپیش ہیں اور ہماری ہمدردیاں چین اور دنیا بھر میں جو اس پینڈیمنک سے سفرر ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم دعا گو ہیں ان سب کے لیے کہ سب اس وبال سے اس وبا سے اس پینڈیمنک سے جان چھڑائیں اور کوئی ایسی ویکسین ایسی میڈیسن دریافت ہو جائے تاکہ انسانیت اس مشکل مرحلے سے باہر نکل سکے آخر میں چلتے چلتے میں ایک ویڈیو کلپ ایک عام بھارتی کا بنایا ہوا ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ویڈیو کلپ ہے اس بھارتی کا جو جرمنی سے واپس بھارت آیا ہے جس کو بھارت جو بہت سارے لوگ بھارت سے باہر بستے ہیں خاص طور پر یورپین ممالک میں جہاں یہ پینڈیمک چین کے بعد زیادہ پھیلا ہے جو آ رہے ہیں واپس اور اس نے آ کر جو بھارت میں انتظامات ہیں آئیسولیشن کے کورنٹین کے تو وہ کیا ویڈیو کلپ ایک عام شخص کا ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں دیکھئے اور سنیے یہ ویڈیو کلپ ہیلو ایبریون آج میں جرمنی سے دل لیا تو یہاں پر قریب ستر کلومیٹر دور گورنمنٹ نے کورنٹائن کیا ہے سارے پیسنجر کو یہ دیکھئے پوری بلڈنگ میں سنیٹائزر سپری کیا جا رہا ہے اور یہاں پر سارے ڈی ایم اس ڈی ایم سارے بڑے سے بڑے سارے ادھکاری یہاں پر تینات ہیں دلی پولیس بھی تینات ہیں ہم سکری سر اچھا کے لیے اور گورنمنٹ نے 24 آور کے آپجورویشن میں رکھا ہے یہاں پر گورنمنٹ نے بہت ہی سندر بیوستہ کی ہے سب کو ایک الگ سے روم دیا ہے سپریٹ روم پانی سلیپر نئی سلیپر دیا ہے ہاں ہوت وارٹر کرنے کے لیے ایک کیٹلز آل آؤٹ نئی ٹاویل بہت ہی سندر اور سب سے بہترین بات ہے کہ بہت ہی سوادشت کھانا گورنمنٹ نے پروائیٹ کیا ہے میں تھانکیو کرنا چاہوں گا تھانکیو سو مچ مودی جی تھانکیو سو مچ آور ہیلتھ مینسٹر اور ایچ اور ایچ ایفری سٹاپ ڈاکٹرز پولیس پولیس دیپارٹمنٹ سارے پرشاشن سب مستعدی سے کام کر رہے ہیں یہ دیکھئے ان کی پروگریشن مجھے آنے کے بعد بڑا ٹر لگ رہا تھا لیکن پہنچنے کے بعد جو بیوستہ گورنمنٹ نے بھارتی انڈین گورنمنٹ نے کی ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنی بیوستہ تو میں نے جرمنی میں بھی نہیں دیکھی ہے مطلب یہ یہ جو اس طرح کی مستعدی تینکیو سو مچ ایفریون ڈاکٹرز پولیس انڈین گورنمنٹ تو ویورز یہ ہیں وہ انتظامات جو اس وقت دلی میں ایک عام شہری نے ہمیں دکھائی کس طرح کا ساف سترہ کمرہ ہے کس طرح کی بیلڈنگ ساف ستری ہے نئے سلیپر ہیں اور حتیٰ کہ پیکٹ جو ہیں نیولی وہ آہ واتر آہ کیٹل ہے اور دوسرے ان انتظامات ہیں ہر شخص کو لگ لگ کمرہ دیا جا رہا ہے تو بھارت کی جو اس سلسلہ میں آہ سنسیر کومیٹمنٹس ہیں کس طرح اس کوویڈ نائنٹین وائرس پر قابو پایا جائے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے وہ آہ آپ کو ایک عام شہری کے اس ویڈیو سے بھی صاف پتا چلتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا میں انسانیت کو چکننا ہونا ہوگا جب پوری دنیا کو اس موزی آہ محلق وائرس سے نجات حاصل کرنا ہوگی اور اس کا سب سے آہ جو اہم اس وقت آہ ایک طرح سے کنٹرول ہے وہ اپنے پیٹی آہ کانفرکس کو بھول کر چاہے وہ انڈویجوز لیول پر ہوں چاہے وہ نیشن لیول پر ہوں ان سب کو بھول کے انسانیت کو چاہیے کہ اس وقت یونائٹڈ ہو کر اس آہ محلق پینڈیمک وائرس سے نجات حاصل کی جائے ہم آنے والے دنوں میں اپنے ٹیک ٹی وی کے ذریعے جو بھی دنیا میں ڈویلمنٹ ہوں گی اس پر آہ آپ کے ساتھ اپنے تفسریں آہ شیئر کرتے رہیں گے آج کا تفسرہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی